ابھی آپ کو بتائیں محکمہ بلدیات اور پی آئی ٹی بی کے اشتراک سے پراپٹی سے مطالقہ مسائل کے حل کے لیے قائم ون ونڈو آپریشنز کی سماحی ریپورٹ جاری کر دی گئی گورننس ساج لطیف کا کہنا ہے کہ ون ونڈو آپریشنز کا دائرہ کا تمام ازلا تک پھلایا اچھائے گا ریحان گول اس وقت مارے ساتھ موجود ہیں ریحان مدائیہ مزید کیا گیا گیا ان کی جانب سے پنجاب انفرمیشن ٹکنولوجی بورڈ کے جانب سے ای خدمت مراکز میں کنسٹرکشن انڈریسٹری کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشنز شروع کیا گیا تھا کیونکہ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت تھی کہ جو پروپٹی سیکٹر ہے اس کو بوسٹ کیا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے اس مقصد کے لیے جو سرویسز وہاں پروبائیڈ کی جاری ہیں ان کا تین ماہ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان تین ماہ میں تقریباً چوبی سو کیسز پیش کیا گئے تھے یہ خدمت مراکز میں جن کو بغیر کسی ڈگے کے حل کیا گیا اور اسے پروپٹی سیکٹر میں کام بہت تیز سے جاری ہے میں صاحب اس وقت ڈی جی ای گووننس پی ای ٹی بی سائج رتیب صاحب موجود ہیں ان سے بات پلے صاحب ایک بڑا اہم انیشیٹیف تھا اس حوالے سے تو ذرا بتائیے گا کہ اب تک کیسز کس طرح آتے رہے ہیں اور زیادہ کیسز کس حوالے سے آنے ہیں یکم جلائی سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا سی پرائیم منسل صاحب کی حدایت پر اور اس میں اب تک جو ہے بڑا اچھا رسپانس رہا ہے پبلک کی طرف سے بھی اور ان اداروں کی طرف سے بھی جنہوں نے یہ سارا کام اپروولز وغیرہ دینی ہے اور ماشاءاللہ سے ابھی تک کوئی ڈیلے نہیں آیا جتنے بھی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں اس میں چار قسم کی سرفزز ہیں ایک ہے اس میں اپروول آف دی میپ اپروول یہ بیلڈنگ کا پلان ہوتا ہے اس کی اپروول ہے ایک ہے پرائیوٹ ہوجنگ سوسائٹی کی اپروول ایک سرفز ہے اس کی کئی سیٹ اف سب سرفزز ہوتی ہیں پھر کمرشل پروجیٹس کی اپروول ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس میں چوتھی کٹیگری جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ نے چینج آف لینڈ جوز کرنا ہے اگر آپ نے کمرشل سے ریزنس میں جانا ہے تو یہ چار کمپلیشن سیٹفیکیٹ تو چار قسم کی اپروول ہیں اس سارے کی معاملے میں اور اس میں تمام کے تمام سرفزز جو ہیں اس پر چل رہی ہیں خدمت سینٹر سے اللہ الحمدللہ تقریباً کوئی چوبیس ہو جیسے آپ نے کہا کہ سرفزز جو ہیں تین مہینوں میں لوگوں کو دی چاہے چکے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی ابھی تک کوئی ڈیلے نہیں آیا ہر سرفزز کو اپنا ایک مقررہ میاد مقرر ہے اس سے اوپر کوئی بھی نہیں کہہ رہی ہے سر ایک جو بڑا ایشو ہے وہ پرائیوٹ ہاؤسن سوسائٹیز کے حوالے سے رہا ہے کیونکہ ماضی قریب میں دیکھا جائے تو وہ کرپشن کے کیسز اس کے سامنے آتے رہی لے کر سوسائٹیز کے حوالے سے تو اب اس پر کام کیا جا رہا ہے یہ بتائیے گا کیا ان مراکز کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے کیا تمام ڈسٹریس کے سطح پر اس کو لے جائے جائے گا ہاں جی انشاءاللہ وہ اس پہ بھی گورنمنٹ کام کری ہے کہ اس کو ملٹی پرام سٹریٹیجی پہ کام کری ہے ناصر ہی ہے کہ اس کو فرنچیز موڈ میں لے کے جائے جائے بڑے شہروں میں ایک خدمت سینٹر ہے تو اگر وہاں پہ فرنچیز بھی چلا جائے تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں آٹھ سے دس ایسے اوٹلیٹس پرن سکتی ہیں جہاں سے عوام کو یہ سب سے دی جا سکے اس کے علاوہ گورنمنٹ کا ایک ویجن ہے کہ ہر ڈسٹرک میں کم ایک ایسا خدمت س کرنے کے لیے اب اس کی ایکسٹینشن میں بھی کام کیا جا رہا ہے اور پلان جہی ہے کہ آئندہ کچھ عرصے تک اس کو پنجاب کے تمام اضلاع میں بڑھایا جائے گا اور جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا بہت شکریہ رہان گلد